انسانی حقوق کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ لوگوں نے مانچسٹر ائرپورٹ پہ دیکھا کہ پیچھے پیچھے ہوئی ہو میں گرمی بڑی لکھ رہی ہے ماتی یکے تو آیا ان کو روکتی ہیں پولیس والوں کہہ کے ہاتھ جھوڑی ہوتی ہیں پورے ائرپورٹ کے پر لوگ یہ تماشاں دیکھ رہی ہوتے ہیں پورے پاکستانیوں کی تضحیق دیکھ رہی ہوتے ہیں ہوتے زیادہ آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں نا صرف شک کی بنیاد پہ یہ لوگوں کی اس طرح سے تضحیق اور اس طرح سے تضلیل کریں اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می آن و لوگ سو جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے تو جناب کر رہا تھا ایک بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ پیش آیا مانچسٹر کے ائرپورٹ کے اوپر جس کی ویڈیو سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی جناب مانچسٹر ائرپورٹ پہ جناب مانچسٹر کی پولیس کی طرف سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا پاکستانی نوجوانوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کی تضحیق کی گئی اس طرح سے تضحیق کی گئی کہ جناب ان کے چہرے کے اوپر ٹانگیں ماری گئیں اور ان کو سر سے پکڑ کے جو تھا ان کو زمین کے ساتھ لگا دیا گیا کفی زیادہ جو تھا وہاں پہ پینی کا محول بنایا یہ سارے معاملے کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے اس کے اوپر مانچسٹر کی پولیس کا بھی موقف آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹی سے بات شیئر کرتا ہے چلو کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں وہاں پہ جا کے یہ گوروں سے مارے کھاتے ہیں گوروں سے کٹیں کھاتے ہیں یہ اپنی ایسی کی تیسی کراتے ہیں یہ وہ لوگ جو لاکھوں نہیں کروڑ روپیا لگا کے اپنی فیملیز کو اپنے فیوچر کو سیٹل کرنے کے لیے اپنے آنے والی جو جنریشن ہے اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے ایک اچھے کل کے لیے جناب اپنے ملک سے ہجرت کر کے یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں بروڑ جاتے ہیں شفٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھا فیوچر بنائیں تو جناب جب آپ ایک اچھا فیوچر بنا کے اتنا پیسہ لگا کہ اپنے ملک سے جلاوطن ہو کے جاتے ہیں تو اس سے بہتر میری ایک ذاتی رائی یہ ہوتی ہے کہ جناب اگر آپ لندن کا بھی ایک ورک پرمٹ جو ہے آج کے دور بے ایک کروڑ روپے کیا ہے لوگ اس ویزے کے لیے جناب اپلائے کرتے ہیں اتنا پیسہ لگاتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنی فیملیز کے اندر رہ کے بہتر یہ ہوتا ہے کہ عزت کی روٹی اور مزے کی روٹی اپنے ملک کے اندر رہ کے کھائیں اور اپنا اچھا کاروبار یہاں پہ بنا آپ اس سے اپنے ملک کے اندر بزنس کریں اپنے ملک کے اندر پیسہ لگائیں اپنے ملک میں پیسہ کمائیں اپنوں کے اندر رہ کے کمائیں نہ کہ ایسی زلط کی زندگی کو جو ہے وہ آپ پریفر کریں ہاں جائیں انجوائیمنٹ کریں گھومیں پھریں آپ لوگ انجوائی کریں لیکن کیا ہے کہ ہماری قوم کے اندر نا شورٹ کٹ رستے بڑے پسند ہیں ان لوگوں کو یہ شورٹ کٹ کے چکروں میں نا ایک ڈالر کے بدلے جناب کئی پیسے پاکستانی روپے یہ اس چکروں میں بھائی نہیں دیکھتے ہوتا جاکے بچہ بھائی کئی سکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے بچہ کئی پر سویپر لگا ہوا ہے جاکے گھوڑوں کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں جناب ان کے گھروں میں ان کے باروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ویٹرز لگ جاتے ہیں جو یہاں پہ جب پاکستان میں آتے تو جناب پیچھے پیچھے ہوئی ہو میں گرمی بڑی لکھ رہی ہے مات یکے تو وہاں ہے ایسے ہوتے ہیں ہمارے لوگ بڑے بنیاء سے دیکھے ہیں جناب ہمارے جانے والے ایسے ہیں ہوتے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم تو بھائی جی ہم تو پانی بھی نسلے کا پیٹے ہیں ہمیں تو یہ سود نہیں کرتا اور بھائی وڑیا پانڈے میں اپنے ملک میں رہ کے کماؤ اپنے ملک میں رہ کے یہاں پہ بناو تو پتہ لگے یہ شورٹ کٹ ووٹ کٹ یہ کیا یار فضول صرف ہے برحال جناب یہ ایک الگ ٹوپک ہے پھر کبھی کریں گے اس کو ڈسکس مانچسٹر ایئرپورٹ والے واقعے پہ جناب مانچسٹر پولیس نے جو ہے اپنا بیان جاری کیا جناب ان کا بتانے ہے کہ مانچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر جناب ایک مشتبہ شخص کو روکا گیا مشتبہ شخص ہوتا ہے جو مشکوک کہہ لے جس کو پر شک کوشک کی بنیاد پر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی جس کو روکا گیا جناب اس کے ساتھ جو دو ساتھی تھے انہوں نے جناب تھوڑا سا احتجاج ویارہ کرنے کی کوشش کی یا پولیس کو روکنے کی کوشش کی لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو پر حملہ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ سارا وہاں پر پینی کا محول بنا پولیس نے جناب ان کو ٹانگیں مارے ان کو گسنیں مارے ان کو جو تھا ایئرپورٹ کے فر زمین کے اوپر لٹا دیا ان کے سر کو دبا دیا موہ کے اوپر یہاں تک کہ ٹانگ ماری اور اس ویڈیو کے اندر ایک خطو ان کو دیکھا جا سکتا ہے وہ پولیس والوں کے ترلے کر رہی ہوتی ہے جیسے ایک پاکستانیوں دونوں ترے ایک دیسی ماں جو ہوتا ہے وہ جب پولیس کا چھاپا پڑتا ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جناب نہ لیکے جاؤ انہوں پھڑکی ہے تو برحال جناب اس طرح سے ایک مدر ان کی سامنے آتی ہیں وہ آکے ان کو روکتی ہیں پولیس والوں کے ایک ہاتھ جوڑی ہوتی ہیں پورے ائرپورٹ کے اوپر لوگ یہ تماشا دیکھ ہوتے ہوئے لوگ وہاں پہ کافی زیادہ جو ہوتے ہیں وہ ایک خوف زیادہ ہو جاتے ہیں موجود لوگ جناب جو ہوتے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ ویڈیوز بنانا شروع کرتے تھے ہیں جناب یہ ویڈیوز بناتے ہیں وہاں سے یہ ساری ویڈیوز جناب وائرل ہوتی ہیں پھر وہاں سے جناب یہ مانچیسٹر پولیس کا جو سارا معاملہ سارا سامنے آتا ہے جناب وہاں سے یہ سارا معاملہ وائرل ہونے کے بعد جناب یہ معاملہ سارا برطانیہ کی پارلیمنٹ تک پہن وہاں کی گورنمنٹ سے کہ جناب ایک انڈیپینڈڈ قسم کی اس کی انکوائیڈی کرائے جائے پولیس ہیٹ سے اس کی انکوائیڈی کرائے جائے اس سارے معاملے کی جو ہے ڈیٹیل سامنے لائی جائے منچسٹر پولیس کا اس کے اوپر یہ بھی بتانا تھا کہ جناب جس پولیس والے نے پاکستانی لڑکے کے موں کے اوپر ٹانگ ماری تھی جناب اس کو جو ہے موتل کر دیے گیا ہے اس کو فارق کر دیے گیا ہے پولیس ہیل کر کو اور جناب اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے پاکستانی کمیونٹی جو منچسٹر میں رہتی ان کے اندر کافی زیادہ غم و غصہ پایا جارہے کافی زیادہ وہ غم و غصہ کا جو اظہار ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر لیا ہے نہ صرف سوشل میڈیا پہ کر لیا ہے بلکہ منچسٹر پولیس سیشن کے باہر رات گئے کافی زیادہ احتجاج بھی ہوا کافی زیادہ نے اپنا احتجاج پروٹس کر رہا ہے لیکن یہ جو تینوں نوجوان تھے یہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہے منچسٹر کی پولیس کے پاس ہے وہ اس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے آیا جو ایک شک کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ساری کاروائی کی تھی وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں نا صرف شک کی بنیاد بھی یہ لوگوں کی اس طرح سے تضحیق اور اس طرح سے تظلیل کرتے ہیں اور اس طرح سے تشدد کرتے ہیں جو پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں جناب ہم لوگ بہت زیادہ عزتدار بڑے زیادہ انسانی حقوق کے جو ہیں وہ علم بردار ہے لیکن ان لوگ کی انسانی حقوق کا جو عملی مظاہر ہے وہ لوگوں نے منچسٹر ائرپورٹ پہ دیکھا کہ کس طرح سے یہ تضحیق کرتے ہیں کس طرح سے یہ اگر کئی چھوٹے ملک کے لوگ ہوں تو ان کے کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جناب کافی زیادہ شیمفل یہ چیزیں تھیں اور کافی زیادہ ہی تکلیف دے چیزیں تھیں اور یہاں تک کہ منچسٹر کے پولیس سیشن کے اندر جو احتجاج بھی کورٹ کرائے گیا وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی تھی ان کی جو لوکل وہاں پہ رہنے والے ہیں برطانیہ کے اندر منچسٹر کے اندر جو لوکل روگ لہتے ہیں جناب انہوں نے بھی احتجاج کے اندر حصہ لیا تھا بھر چرکے نہ صرف فیصہ لیا بلکہ انہوں نے پولیس کے خلاف جناب اپنی ہی پولیس کے خلاف انہوں نے شیم شیم کے نعرے لگائے اور انہوں نے بھی ایک سخت رد عمل دیا اب دیکھنا ہی ہوگا کہ برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر آیا ایک شفاف قسم کی انویسٹیگیشن کراتی ہے کہ نہیں کرواتی یہ آنے والے دنوں میں اس کے اندر ساری ڈیویلپنٹ جو ہوگی ہمیں پتا چلے گا لیکن ہم بھی اس کی کافی زیادہ مضمت کرتے ہیں جو وہاں پہ خاص طور پر ایک پاکستانی کو فیس کے اوپر جو اس کے ٹانگ ماری گی اس کے مو کے اوپر جو ٹانگ ماری گی ہے نا اس چیز کی کافی زیادہ تکلیف ہے ہم بھی اس کی کافی زیادہ مضمت کرتے ہیں پاکی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جناب اپنے ملک کے اندر رہ کے اچھا کھائیں اچھا کمائیں عزت بھی ہوگی انام بھی برے گا آپ سب کی سارے معاملے موسیقی